جی دوستو ابھی صبح ہی ہے اور ہم ہوتاں سے باہر نکلے ہیں اصل میں تھوڑی سی ایک پرابلم آ رہی تھی کافی ویڈیو مس ہو رہی ہیں بارش کا یہاں پہ بہت زور تھا کل بھی تو کل کی تھوڑی سی ویڈیو جو ہے نا جو بریک ہو گی تھی رو گی تھی تو آج جو ہے نا ابھی موسم صاف ہے دوپ نکلی ہوئی ہے تو یہ ہے کہ ابھی آج جو ہمارا پرگرام ہے نا وہ باتوکیف جانے کر آتا ہے باتوکیف یہاں کی بڑی فیمس پلیس جگہ ہے آپ جب بھی آئے تو ضرور بھی زٹ گئے اتنے دور نہیں ہیں یہ اگر آپ ٹیکسی پہ جاتے ہیں تو ٹیکسی میں آپ کے تکیفر بیس سے بائیس رنگڈ بننے ہیں تو بس جہاں پہ گریپ اپلیکیشن ڈاللوڈ کرنے جہاں کے بھی جانا ہے تو اس کے ثروع آپ نے وہ وہاں پہ جا سکتے ہیں بیس سے بائیس رنگڈ آپ چار بندے ہیں دو بندے ہیں یا ایک بندہ ہے ہمارے پاس ہمارا تو گروپ ہے چار بندوں کا ہمیں تو اتنی مہنگی ہاں پہ نہیں پڑھ رہی لیکن آپ اگر اکیلے میں پہ تو آپ کو یہ ایک سکتے ہیں پڑھنا ہے تو یہ بیس سے بائیس رنگڈ بننے گی لیکن بیرڈ لازمی کی جگہ بہت اچھی جگہ ہے کیو کا مطلب باتا ہے خہار پہاڑ یہ شیڑیاں اپر جاتی ہے ٹیک ہے کہ جو نا وہاں پہ آپ کو میں بھی لے کے جاؤں گا دکھاؤں گا کافی آئیت پہ اوپر شیڑیاں بھی آتی ہیں اندر گاریں بنی ہوئی ہیں اور ان کا ایک باہر بودہ بھی ہے بہت بڑا بودہ ہے تو وہاں پہ راشت تو ہوتی ہے نارمی بھی لیکن جب سندے کا دن ہو تو پھر زیادہ ہوتی ہے تو یہ ہے کہ آپ اس کو لازمی بلٹ کی بھی گا مس نہیں کرنا بھائی جب آپ ملیشیا آ رہے بلٹ کے لیے آ رہے ہیں نا پھر مس نہیں کرنا اور جو یہاں کے مقامی لوگ ہیں نا کہیں کو نہیں پتا ہوگا ابھی میں کال ایک بھائی ملے ہوں تو جہاں پہ رہتے ہوئے تین چار سال ہو جیسے لیکن ان کو ایسے پلیسوں کا پتہ ہی نہیں ہے لیکن ہم جس ہوتل میں رہ رہے ہیں وہاں لڑکا یا مرپنڈی گئی ہے تو امید مجھے تو پتا تھا اس کا بات و فیو پہلے میں نے اس کا سرچ کیا ہوا تھا انٹرنیٹ سے میں نے پہلے اس کا انٹرنیٹ پہ سرچ کیا ہوا تھا لیکن یہ ہے کہ آپ جب بھی آئیں تو اس کو گزرٹ کیجئے اگر آپ کو کچھ انفرمیشن نہیں پتا تو آپ جسی سے ضرور پوچھ لیا گرے کیونکہ جب بندہ ایک ملک میں دیڑٹ کے لیے آتا ہے اور خالی ہوتل میں بیٹھ جائے ایک بار بدار خالی بکٹ بین تانگ تک چلا جائے یا کل سی سی تک چلا جائے یا جی ایم پلازا تک چلا جائے تو یہ آپ کی ٹرپ کا فائدہ نہیں ہوتا یہاں پہ ایک دو ہے وہ میں کوشش کروں گا اس کو کپچر کرنے کی چیم تو بڑا شاٹ ہے لیکن میں کوشش کروں گا کل کٹ جن دن مستو جو کے نگا لیں میرا یہاں پہ چھ سات دن کا ویڈٹ ہے کیونکہ لوگ کاتے ایک جو دن ویڈٹ کے لیے بھائی جاں ویڈٹ کرنا ہے تو اس کو چھ سات دن کا ویڈٹ کرو تو یہ ہوگا اس سے کہ آپ کے نا آپ کے جو نا اچھا بن جائے گا وہ ایک جو نا ویڈٹ ہوگا آپ کا ایک پرگرام اچھا بن جائے گا چلیں چلیں آپ کو بتاتے ہیں دوستو اور یہ باتوں کے وہاں پہنچ چکے ہیں اصل میں یہ ہندو کا ایک ٹیمپل ہے اور اوپر شیڑیاں جاتی ہیں اور بہت زیادہ اوپر غار بنی ہوئی ہیں میں آپ کو اس سیٹ ہو کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں میرے بیچے وہ سامنے دیکھیں یہ اور وہ اوپر شیڑیاں جا رہی ہیں شیڑیاں بہت ہی زیادہ کافی شیڑیاں ہیں اس تھی چار سٹپ لگیں گے اس دہا سٹے سٹے کر کے جانا پڑے گا بہت ہائیڈ پہ میں آپ کو اس کے دوسرے کیمرے سے دکھاتا ہوں جی دوستو بھائی یہاں پہ انڈین لوگ بہت زیادہ آتے ہیں جو ان کو ماننے والے ہیں یہ باتوں کے بھائے یہ بھی یہاں پہ بھی ہے مندر ہے وہ بھی مندر ہے اصل میں اس کو آپ اپنی دیبان میں مندر کہہ سکتے ہیں تاکہ جن لوگوں کو سمجھ نہیں آسکتی اوپر ہی غار بنی ہوئی ہیں آپ وہاں پہ وزٹ کریں جب بھی یہاں پہ ہیں کیونکہ بھائی چھوٹے چھوٹے یہ پلیس ہیں ان کو مس نہیں کرنا ہے یہ سیڑھیاں تو کافی زیادہ ہیں آپ ایک سٹیپ میں تو نہیں آپ دو تین سٹیپ میں پہنچ جائیں گے یہ پہاڑ ہیں اوپر اصل میں کیو کا مطلب بھی غیر غار ہی ہوتی ہیں تو یہ اوپر بنی ہوئی ہیں میں آپ کو دکھات رہا ہوں یہ اندر بھی شاید بنی ہوئی ہیں یہ ان کے مندر بنی ہوئی ہیں